اسلام علیکم سرگودہ یونیورسٹی کی تمام ایجوکیشن کی اپ ڈیٹ دینے کے لیے سرگودہ یونیورسٹی افیشل یوٹیوب چینل کو لازمی آپ لوگوں نے سبسکرائب کر لینا اور اپنے دوستوں سا چینل کو لازمی شیئر کر رہے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں بی اے بی ای سی ای ڈی پی کے سپلی کے جو اگزیمز ہوئے ہیں ان کا ریزلٹ کب تک آئے گا ٹھیک ہے اور سٹوڈنٹ جو بار بار کہہ رہی ہے نا کہ ہمارے ابھی اگزیمز ہوئے ہیں ریزلٹ نہیں آیا اینوال کے ایڈمیشن اوپن ہے تو آپ لوگوں کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے آپ لوگ سپلی کے پیپر جو آپ نے دیئے ہیں ان کے ریزلٹ کا اس کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے وہ بعد میں جو بھی ہوگا وہ دیکھ لیں گے لیکن فیلحال میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ کے جو سپلی کے پیپرز ہوئے ہیں ان کے جو ریزلٹ ہیں سرگوڈا یونیورسٹی کے ریزلٹ بیسیکلی جو ڈیکلیئر کی جاتے ہیں آپ کے اگزیمز کے دو سے ڈائی تین منت بعد جو ہے وہ ریزلٹ ڈیکلیئر کیے جاتے ہیں یعنی کہ نوے دن کی انتر انتر آپ لوگ کے ریزلٹ آنونس ہوتے ہیں تو اس لیے آپ لوگ کے جو پیپرز ابھی ہوئے ہیں ان کے ریزلٹ ابھی اتنی جلدی نہیں آ جانے تو آپ لوگ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ لوگ کا دو سے تین ماہ کا ٹائم لگ جاتا ہے لیکن یہاں پہ میں جو آپ لوگ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے آپ فرض کیا جس بچے نے پارٹ ون کی سپلی کا پیپر دیا ہے فرسٹ اینوال میں اگزیم دیا تھا آپ فیل ہو گئے تھے پھر وہ نے ابھی سپلی کا پیپر دیا وہ اپنے پارٹ ٹو کے داخلہ سینڈ کر لیں ٹھیک ہے پارٹ ٹو کے داخلے اوپن ہو چکے ہیں اٹھارہ مارچ لاسٹ ایٹ ہے ٹھیک ہے جتنے بھی پارٹ ون کے چاہے آپ فیل ہو آپ لوگوں نے فیل ہو ریزیلٹ کا ویٹ نہیں کرنا آپ نے ابھی ایڈمیشن سینڈ کرنا ہے جو ابھی ایڈمیشن اوپن ہوئے ہیں پارٹ ٹو کے ٹھیک ہے امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہے باقی ریزیلٹ آپ لوگوں کا ابھی ٹائم لگے گا ریزیلٹ دو سے تین ماہ کے اندر اندر انہوز کیا جائے گا تو ابھی کافی ٹائم پڑھا ہوئا ہے تو باقی جو پارٹ ون والے بچے جنہوں نے پیپرز دی ہیں اور وہ پارٹ ٹو کا داخلہ جن کا جانا تھا وہ تمام بچے اپنا ایڈمیشن سینڈ کر لیں آپ لوگوں کے جو ایڈمیشن ہے وہ اوپن کر دیئے گئے ہیں اٹھارہ مارچ لاسٹ ڈیٹ ہے آپ نے اپنا داخلہ ابھی سینڈ کرنا ہے پارٹ ٹو کا فریش داخلہ اوپن ہے ایڈی اے کا بھی ایڈی ایس کا بھی اور ایڈی سی کا بھی ٹھیک ہے باقی ریزلٹ کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتاتا رہوں گا جو بھی اپڈیٹ ہوگی لیکن آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ریزلٹ میں بھی ٹائم ہے دو سے تین ماہ کا ٹائم لگتا ہے آپ لوگوں کے جو ریزلٹس ہیں وہ آنے میں تو اس لئے ابھی کافی ٹائم لگ جانا ہے تو اس لئے یہ باقی جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی پارٹ ون والے بچے ہیں جو فیل ہوئے تھے پیپلز دیئے اور انہوں نے پارٹ ٹو کا ایڈمیشن سینڈ کرنا ہے تو وہ ابھی ایڈمیشن سینڈ کریں گے اٹھارہ مارچ لاسٹ ڈیٹ ہے امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آگی ہے پھر نہ کہیے گا کہ کسی نے بتایا نہیں تھا باقی اپنے دوستوں کے ساتھ اس چینل کو لازمی شیئر کریں تاکہ ان کی بھی ہیلپ ہو جائے اللہ حافظ